بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس وظیفے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے انشاءاللہ جو بھی آپ کے بگڑے کام ہیں وہ سب ہو جائیں گے آپ کو دولت کا مسئلہ ہے آپ کو بیماری کا مسئلہ ہے لڑائی جگڑے کا مسئلہ ہے گھر میں تنگ دستی ہے مختاجی ہے گھر میں لڑائی جگڑے بہت زیادہ ہیں آپ کی کوئی بات نہیں مانتا یا آپ کا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے منافع نہیں ہے یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا یا آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے یہ وظیفہ جو اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی بہت سی فضیلت ہے اللہ پاک نے خاص اپنے نبی کے لیے اس کو اتارا ہے اور اس کی میں آپ کو کچھ فضیلت بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کے تمام کام جو بگڑے ہوئے ہیں بن جائیں گے جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی آپ نے اس سورہ کو کیسے پڑنا ہے کس تفصیل سے پڑنا ہے یہ آپ طریقہ کار جان لیجئے جب تک آپ کو طریقہ کار کا نہیں پتا ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرتا کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں تو آپ اس کا طریقہ کار جان لیجئے احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے آپ فجر، زہر، اثر، مغرب، عشاء، تحجت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو اس میں کوئی پبندی نہیں ہے جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو کوئی بھی مرد کر سکتا ہے کوئی بھی عورت کر سکتی ہے اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے کیونکہ مرد بچارے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے باہر محنت مشکت کرتے ہیں اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مردوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانی آئیں دولت کے علاوہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑو گے یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی عورتیں اس کو خاص آیاب میں بھی کر سکتی ہیں اس میں بھی کوئی پبندی نہیں ہے اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں کوئی وظیفہ کرتے ہیں کوئی تصویح کرتے ہیں اس کے فوراں بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے اس میں بھی کوئی پبندی نہیں ہے اور جب آپ اس عمل کو کریں گے تو خموشی کے ساتھ کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہو نہ آپ کو کوئی بلائے نہ آپ کسی کو بلائیں خموشی کے ساتھ آپ نے اس وظیفہ بیٹھ کر کر سکتے ہو یہ لازمی نہیں کہ مرد مسجد میں بیٹھ کر کریں یا عورتیں مسلحے کے اوپر بیٹھ کر کریں گھر میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے چار پائی کے اوپر بیٹھ کر کر لیں آپ بیٹھ کے اوپر بیٹھ کر کر لیں مختصد یہ ہے جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہو کیونکہ بعد ہوتی ہے نیت اور دلگی اگر آپ واقعی سچی نیت سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ باگ اس کے اوپر سسوسی رحمت کرتے ہیں اے شخص کے اوپر جو نیت سے کرتا ہے اس کی ہر مشکلات دور کر دیتے ہیں وقت کو مدہ نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفے کا حصہ ہے آپ نے لازمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے یہ درود پاک آپ نے اول و آخر سات بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے قرآن پاک کی اشرح جیسے علم نشرہ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس سورہ کو آپ نے کب پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے کتنی بار پڑھنی ہے سب طریقہ بتاؤں گا پہلے آپ اس سورہ کے بارے میں تھوڑا سا جان لیجئے یہ سورہ ہے علم نشرہ لاکس ادرک کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر جکا دی تھی اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ اسان ہے جب آپ فارغ ہوں تو ریاضت کیجئے اور اپنے رب کی طرف دل لگائیں یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ علم نشرہ ترجمہ کے ساتھ پڑھتا سنائی اور یہ مکی سورہ ہے اب تھوڑا سا یہ جان لیجئے یہ سورہ کو اتارنے کا مقصد کیا ہے اللہ پاک نے اس سورہ کو کیوں اتارا اور اس کے بعد میں آپ کو عمل کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ کشہتہ نہیں کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ پر اس کا اتنا زیادہ بوجھ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرماتے تھے تو اونٹ بھی بیٹھ جاتا تھا کیونکہ وہ وہی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا وہی کی عظمت اور قوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارت فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو یعنی وہی کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی روح و عظمت کی وجہ سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم و فضل و کرم تھا کہ انہوں نے آپ کا سینہ مبارک کو کشہتہ کر دیا جس کی وجہ سے آپ کے لئے وحی کا بوجھ پرداشت کرنا آسان ہو گیا اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وہ ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ ادار دیا جس نے آپ کی کمر جکا دی تھی اس آیات کریمہ میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوجھ کو دور کر دیا جو آپ کے لئے انتہائی وزنی تھا اس بوجھ سے مراد وحی کی کیفیت ہے جس سے آپ نظور وحی کے وقت بوجھ محصود کرتے تھے اس سے مراد یہ منصب رسالت اور نبوت کی ذمہ داری کا بوجھ بھی ہے جو آپ پر ڈالا گیا آپ کو پوری امت تک اللہ کا دین اور قرآن کریم کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی اس کے بعد آیات ہے ورفعنا علاقہ ذکرک اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے آپ کے لئے آپ کی آواز شہرت کو بلند کیا اس آیات کریمہ میں بھی اللہ جلل شانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بے پناہ محبت اور الفت کا تذکرہ کیا ہے بلند ترین مقام و مرتبہ کو بیان کیا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز کیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عظیم حاصل ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بھی لیا جاتا ہے چنانچہ اس لانے کے لیے جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا اسم کرامی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جاتا ہے اسی طرح ازان، اکامت، خطبہ، تشد میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جاتا ہے یہاں تاکہ اگر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجا جائے تو نماز ناکس رہتی ہے اس کے بعد آیت ہے تو بے شک ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ دنیا مسائب و مشکلات کا گھر ہے چنانچہ جہاں انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے دو چر ہوتا ہے کبھی صحت کبھی مال کبھی دولت کبھی اولاد کی وجہ سے مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے تو کبھی زمین تو کبھی زمین اور جائدات کو لے کر پریشانیاں جہلتا ہے انسان خواہ جتنا بڑے عہدے پر فائز ہو اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ضرور آتی ہیں چاہے وہ ذہنی اور فطری پریشانیاں ہو یا جسمانی اور جذواتی پریشانیاں ہو انشاءاللہ جب آپ وظیفہ کریں گے یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی اللہ پاک اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی اور جو آخری آیت یہ ترجمہ ہے تو جب آپ فارغ ہو جایا کریں تو محنت کیا کریں عبادتوں میں یعنی کہ اور اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت اور تبلیغ اور دین کے مختلف شعبوں میں امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ سے فارغ ہو جایا کریں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور عبادت میں ہماتن مشغول ہو جائیں یعنی کہ اللہ پاک کی عبادت کریں تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس سورہ کی تھوڑی سی تفسیر بیان کرنا چاہی اس کی فضیلت کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے تو آپ نے اس سورہ کو صرف تین تیس بار پڑھنا ہے اچھی طرح پڑھنا ہے اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہو جو آپ کے لئے مشکلات بنی ہوئیں جو آپ کی حاجتیں ہوں آپ یقیناً اس نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے یقیناً دعائیں نظر نہیں آتی مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں ان پر اعتماد حقیقت میں اللہ پر اعتماد ہے اور کائنات کی ہر چیز اسی اعتماد کے حصار میں ہے اسی لئے دعا مانگا کیجئے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ کیونکہ اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اے میرے پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما ہماری حج جائز قحش کو پورا کر اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تُو ہدایت فرماتا ہے اور جو سرات مستقیم پر چلتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تُو قبول کرتا ہے یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا آمین